اسلام علیکم آپ سپیشل میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ مشل بخاری ناظرین جنیوہ کنونشن کل کی بات ہے ہمیں حکم ہے کہ جو ہتھیار نہ اٹھائے اسے اماں ہے جو گھروں میں رکا رہے وہ اس کی پناہ میں ہے بچوں پر ہتھیار ہم نہیں اٹھاتے ہمارے لشکروں میں عورت کی ناموس مقدم ہے ہمارے جوانوں کی سنگینیں بوڑھوں کے آگے نگو رہتی ہیں بھارتی ہواباز کی رہائے کسی خوف کا نتیجہ نہیں یہ ہونا ہی تھا کیونکہ ہمیں ہدیبیا سے در سے امن ملا ہے ہم فتح مبین کے قائل ہیں امن کے خواہش کمزوری نہیں بلکہ مکمل قوت ہے بھارت کا میڈیا ہماری اقلاقی مجبوریوں کو جس سے چاہے تعبیر کرے اسے کھلی چھٹی ہے لیکن خاکم بدہن کے ہواوں میں بارود کی بو پھیلے اگر ایسا وقت آیا تو پھر انڈین میڈیا کے پاس سنانے کو کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی بھارتی ہواباز کی رہائی کا فیصلہ کسی دشمن کی رہائی کا فیصلہ نہیں پاکستان نے ایک منتظر بوڑھے باپ کے جوان بیٹے کو رہا کیا ہے ہم نے ایک شوہر کو رہا کیا ہے کہ اس کی بیوی زندہ لاش نہ بنے پاکستان نے ایک باپ کو اس کے بیٹے کے لیے چھوڑا ہے کہ وہ یتیمی کے کرب سے نہ گزرے بھارت کا غرور سربریدہ ہو چکا ہے خاک ملت پر مگر اس کو سمجھنے کے لیے جو بصیرت درکار ہے بھارت اتنا شاید صاحب فراست نہیں ہے ہم نے فضاوں میں امن کا پیغام چھوڑا ہے اب انتخاب بھارت کو کرنا ہے امن تو بسم اللہ جنگ تو یقینا نصر من اللہ آغاز کریں گے آج کے بہت ہی پوزیٹیو اقدام آج کی جو تقریر تھی وزیراعظم جان خان صاحب کی مشترکہ جو پارلمنٹ کا اجلاس ہوا اس میں اور فیصلہ کیا گا بھارتی ہواباز کو کل بھارت کے حوالے کر دیا جائے گا ہمارے جو معزز مہمان ہیں جو آج گفتگو میں شامل ہیں ان کا میں تعریف کراتی چلوں ہمیں جوئن کیا ہے بریگیڈیر نادر میر صاحب نے چیرمن ہے پی این آر ایم کے آپ کا بہت شکریہ بریگیڈیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے پینل میں شبیر احمد خان صاحب جو کہ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں سر آپ کا بھی بہت شکریہ اور سینئر تجزہ نگار حماد خزنوی صاحب بھی آج ہمارے پینل میں موجود ہیں سر آپ کا بھی بہت شکریہ بریگیڈیر صاحب آپ سے آغاز کروں گی آج جو جسٹر دیا ہے پاکستان نے بار بار امن کی ہم بات کر رہے ہیں شرب کال بھی ہم نے کل دے دی اور اس کے بعد آج پھر یہ بھی فیصلہ کر لیا اور یہ اعلان بھی کر دیا عمران خان صاحب نے کہ کل ہم حوالے کر دیں گے بھارٹی حواباز کو یہ ہم نے تو ایک پوزیٹیو جسٹر دے دیا اب ریاکشن کیا ایکسپیکٹڈ ہے بھارت کی طرف سے اتنا صاحب پراست ہے اتنی کو دانشمندی کا ثبوت دے گا کہ کوئی پوزیٹیو جواب آئے آپ کے پچھلے پروگرام میں مشیل میں نے کہا تھا کہ بھارت حملہ کر سکتا ہے اور آپ نے دیکھا اس کے دو دن بعد یہ ہو گیا اور ہماری پاکستان نیشنل فارم مومنٹ تو شروع سے کہہ رہی ہے بھارت دشمن ہے اور کشمیر پاکستان کا یہ بیسس ہے سو اس کو اب یاد رکھیں جہاں تک جیسٹر کا تلہ ہے جو آپ کا سوال ہے جو آج کا بھی میجٹ کرنٹ ہوت ٹاپک ہے جی that is a peace جیسٹر جس طرح کہا گیا اور اس پہ تو ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جب اس کو پکڑا تھا تو آپ نے سب دن تھاری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کو he was so well treated اس کو چاہے بھی پسند آئی سو اگر وہ نہ بھی چھوڑتا تو پاکستان میں he was safe and comfortable تو there was no problem to him security wise I mean even comfort wise اور اس کو چھوڑ دیں کا مقصد تو basically is a gesture towards de-escalation. Question is this کہ اس کے ساتھ جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیے انڈیا کیا کہتے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا اس کے ساتھ specific ہونا پڑے گا کہ ایک gesture ہو گیا آگے ہم کیا چاہتے ہیں اور what do we expect from the Indians overall دیکھیں اس کو چھوڑ دیا اگر خالی جو بھی چل رہی تھی اگر de-escalation ہوگی تو اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ہم بہت generous ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ Indians tried twice to come into Pakistan air space اور ان کو نتیجہ مل گیا and there are air domination air superiority is one of the first things in military action زمینی اور سمندری فوج کو بھی air superiority چاہیے ان کو بھی شک پڑ گیا کہ وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ چیز. So there is a practical somebody has shot them down and driven them away the Pakistan air force جس وجہ سے ان کو thinking کرنے پڑے گی rethinking کرنے پڑے گی ہمیں یہ کہنا چاہیے اس سے کہ بھئی ہم تو آپ کا یہ جو آپ نے ساری بات تقریب بڑی اچھی کی کہ اس کا خواند اس کا اس کا شوہر جسٹر تو ٹھیک ہے وہ تو ساری بات ہے نہیں مگر میرا بھی تو سوال ہے نا بات سنیں یہ ایک یہاں تک تو ہے نا we have to remain pragmatic and not only emotional وہ جو دو لاکھ کشپیری مرے ہیں اور جو ہزاروں مارتے ریپ ہوئی اور ہو رہی ہیں what about them وہ ستر ہزار پاکستانی ہیں جو دہشتگردی مرے انڈین سپانسر what about them and what about اس وقت right now میں آپ سے بات کر رہا ہوں چیک کر لے نا سیالکوٹ کے بارڈر پر لڑائی ہو رہی ہے skirmishing ہو رہی ہے اور انڈیا باقی جو کر رہی ہے میں ہتے شہریوں کے اوپر جس طرح سے ہم نکی ہے جہا رہے ہیں آپ کے سیویلیانز کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں deliberately سو پاکستان نے بھی تو دو چار چیزیں کیٹوگرکلی کہنی ہے کہ ہم تو سب کچھ پیس کے لیے کریں گے اور کرنی چاہیے پاکستان شوڈ گو فر پیس اس کے علاوہ بھی کرنی چاہیے اگر آپ ان پر چھوڑیں گے تو وہ تو مشٹر نہرو نے کشمیر کا وعدہ کیا وٹناٹ تو آپ نے دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے اب تک جو آپ نے بھی بات کی ہے جو ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پہ جو بھارت کی طرف سے ایک ریاکشن آتا ہے اور جب بھی ہم امن کی بات کرتے ہیں تو اس کو کمزوری کے اس میں وہ لے جاتا ہے اور آج خان صاحب نے عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ بڑا کلیرلی انہوں نے کہا کہ اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے پروفیسر صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ جو ون سائیڈڈ جو ہے امن کی بات ہے یہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے تو حالانکہ ہم نے کل جو اقدام کیا اس کے بعد تو بڑا ٹون جو ہے وہ ان کے میڈیا کی بھی بڑی چینج ہو گئی ان کی حکومت کی بھی ہو گئی ان کی اپوزیشن نے بھی تنقید شروع کر دی ان پہ لیکن کیا آپ یہ امن کے بعد پھر دوبارہ سے وہ کمزوری والے وہ جو راگ ہے وہ بھارت اللہ اپنا شروع کر دے گا اور اس کا علاج پھر کیا کیا جائے دیکھیں یہ تو بادرست ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور پاکستان کو ایک ذمہ درانہ جو ہے وہ رویہ اپنانا ہے اور اس لحاظ سے تو امن کی بات کرنا میں کہتا ہوں ڈپومیٹکلی یہی ایک راستہ ہے لیکن ہوا یہ کہ اگر آج کی تقیر کو ذرا غور سے سنے نہ تو تھوڑا اس میں ابحام بھی تھا میرا خیال ہے کہ بڑی تاریخ کے ساتھ خاص طور پر ایسے موضوع پہ جب جنگ کے محول ہو تو بات لکھ کے اگر کر لی جائے تو زیادہ بہتر شروع میں انہوں نے کہا اپنی تقریر میں کہ جب یہ انڈیا نے کوشش کی اور وہ کچھ کلومیٹر ہمارے اندر آ گئے اور پھر انہوں نے لیکن انہوں نے کسی کو کوئی ٹارگٹ کوئی ملٹری ٹارگٹ یا کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں اور وہ چلے گئے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا سکتے ہیں جواب نہیں دیں گے پھر ایک جملہ بولا انہوں نے انہوں نے کہا کہ جب پھر ہم واپس آ رہے تھے تو پھر ہم نے ان کے دو تیارے کہاں سے واپس آ رہے تھے دیکھیں ایک سانس میں دو باتیں تو نہیں ہو سکتی تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ معاملات بڑے سنسٹیو ہیں اور بڑے حساس ہیں اس میں زیادہ ہمارے جو دفتر خارجہ ہے اور ہماری جو سکورٹک ادارے ہیں ہمیں اپنے بیانات دیتے ہوئے کل کی تخیر میں بھی وہ یہ کہہ بیٹھے کہ ہم ان کے اندر تک گئے ہیں اب دیکھیں جو بین القوامی قانون ہے دنیا تو اس کو اس پرسپیکٹی میں دیکھتی ہے نہیں لیکن اگر تو یہ جواب تھا تو بھارت بھی تو پاکستان کے اندر تک آیا نا اس کے مطابق بھارت کے مطابق تو پھر اس کا جواب تو اسی طرح سے دینا تھا پھر بین القوامی قوانین اگر وہ خیال نہیں کرتے تو پھر دیکھیں بھارت کل تک بھارت ایک اگریسر تھا دنیا کا کوئی ملک بھی بھارت کے اس اقدام کو کہ وہ کسی سوورنن ملک کی ائر سپیس کی وائلیشن کرے کوئی بھی ساد نہیں دے سکتا تھا لیکن پاکستان کو میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان اس موقع پہ ریسٹرین کرتا تو آپ دیکھیں پوری بین القوامی برادری جو ہے وہ انڈیا کے اقدام کی مضمت کر رہی ہوتی اب میسیج آ رہا ہے کہ دونوں تحمل سے کام لیں ظاہر ہے کہ اس خطے میں امن جو ہے وہ پوری دنیا کے مفاد میں ہے اس لیے باقی ساری دنیا کی نظریں ہوں گی لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ کچھ چیزیں ہم نے نہ بڑی حیثلی کی ہیں ان دنوں دو دنوں میں اور وہ جو کہ نہیں کرنی چاہیئے تھی لیکن اب جو بات ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھیں آپ امن کی بات کے حوالے سے بھی اب ایک بات اور بھی چال رہی تھی کہ یہ پیغام بھی دیا گیا کہ مودیشت فون پر بات کریں گے یا ان سے وہ رابطہ ہوگا خان صاحب نے آجے کہا لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا بھی اس میں اب ہوئی ہے ڈالنڈ ٹرم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اچھی خبریں آئیں گی سعودی وزیر خانجہ آ رہے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں پاکستان تو میں صرف یہ گزارش کروں یہ جو لفظ کل بھی بولا گیا نا ریٹیلیشن کا دیکھیں یہ بھی مناسب نہیں ہے ہم ہماری پولیسی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم رییکٹ کریں گے یا ہم ریٹیلیٹ کریں گے یا کوئی کہے گا تو ہم اس کا ردے مل دیں گے ہماری انڈیپینڈنٹ پولیسی ہونی چاہیے ہم جو فیصلہ کریں گے ہم اپنی مرضی سے کریں گے ہم جس چیز کا بھی تیعین کریں گے وہ ہم خود کریں گے کوئی دوسرا ہمیں پرووک کر کے یا مجبور کر کے وہ فیصلہ نہیں لے سکتا میں کہتا ہوں بڑی سخت احتیاط کی ضرورت ہے اس معاملے میں اس لیے کہ دونوں ایٹمی ملک ہیں اور خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے ہمیں دنیا کی سپورٹ بھی چاہیے اور ان کی مدد بھی چاہیے یہ پروفیسر صاحب آپ کا پوائنٹ او فیو یہ ہے کہ بڑا ہیسلی آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید جلد بازی میں کیا گایا تقریر بھی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بہتر ہو سکتی تھی احمد صاحب کیا آپ اگری کرتے ہیں پروفیسر صاحب کی بات سے کیونکہ جو عمومی میں نے اس کا رد عمل جو دیکھا ہے یا لوگوں سے سنا بڑا ہم نے مدبر بڑا کیالکولیٹڈ ہمارا جو رد عمل پاکستان کا رہا ہے اور بڑے ہی پیشنس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کوئی جلد بازی کر رہے ہیں اور ہمیں شاید نہیں کرنا چاہیے اچھے جی میں نے تو میں آپ کا ہم خیال میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو تقریر کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ ایک آدھ لوس فکرہ ہوئی جاتا ہے کیونکہ وہ لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑتے اور زبانی گفتو کرتے ہیں جیسے ایک دفعہ وہ کمپلیٹ کر کے بیٹھ گئے پھر ان کو خیال آئے کہ مجھے یہ بات کرنی تھی سب سے بڑی بات انہوں نے دوبارہ اٹھ کرتے اچھے حلف انہوں نے جب پڑھا تھا اپنا لکھا ہوا اس کے بعد میرا خیال ہے انہوں نے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ لکھی ہوئی چیز کو نہیں پڑھ لی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ان کی تقریر مجھے کہنے دیجئے کہ پہلی دفعہ مجھے یہ حساس ہوا کہ یہ بہت انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان اصل میں پاکستان کا اس وقت سٹانس بہت اچھا ہے جنگ یہ ہوتا ہے جب جنگ تو نہیں سے کہیں گے لیکن جو تلخیص ہی ہو گئی ملکوں کے درمائے مجموعی طور پر بحیثیت قوم کے ہم نے ایک اپنا رویہ ایک بڑا پوزیٹیو میں یہی کہنے جا رہا تھا کہ ہمارا اوورال سٹانس ہی اتنا اچھا ہے کہ ہم نے ہمیشہ سچی بولا ہے اس آفیسے وہ کہتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کا مرائل برند کرنے کے لیے کچھ چھوٹی موٹی چیز چھپا بھی لیتے ہیں ہم نے بھی اس دوہا تھوڑا بہت کشاہ کیا ہو لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے جو بات کہی ہم نے کہا آپ کا تیارہ ہم نے مار گرایا اس کا ملبا دکھایا ہم نے کہا آپ کا ونگ کمانڈر ہمارے پاس ہے ہم نے وہ دکھایا ہم نے کہا ہم رہا کر رہے ہیں جبکہ انڈیا کہتا ہے کہ ہم نے آپ کا ایفزکسٹین مارا وہ اس طرف گر گیا ہے کہیں ہمیں نہیں معلوم کہاں پر ہے اور وہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں جیش محمد کے ساڑھے تین سو لوگ وہاں پر ہمیں کچھ نظر نہیں آیا وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا کیس بہت ویک ہے اس دوہا ویسے تو ہم جنوبی ایشیا کے ایک ذمہ دار شہری ہونے کی احسیت سے فکر مند ہیں ساری صورتحال پر لیکن ایک لطف اندوز بھی ہو رہا ہے سچی بات ہے یہ ہماری پوزیشن بہت سٹرانگ ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریاکشن بھی جو ہے وہ آپ دیکھی ہر طرف سے پہلے تو انہوں نے جب انڈیا نے ائر سپیس وائلیٹ کی تو ہمیں لگا کہ یہ سارے کہہ رہے ہیں آپ رسٹینٹ سے کام لیں بجائے یہ کہنے کہ ہندوستان کہاں گسایا اس نے یہ کیوں حرکت کی تو ہم ذرا ہمیں لگا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس طرح ہمیں ہم نے جب کیا تو اس پر بھی کچھ نہیں ہوا پھر سب نے یہی کہا اور جب انڈیپینڈنٹ پریس دیکھتے ہیں تو اس میں تو صاف کوششن کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی کوششن کیے جا رہے ہیں ان کا میڈیا بھی اب یہ کوششن کر رہا ہے پہلے جیسے وہ ایک راو میں بہ گیا تھا اور شور انہوں نے مچایا تھا وہ بھی میں سمجھتا ہوں ان پرپس تھا وہ طرح لمبی بات ہے شاہد ہم پروگرام میں آگے موقع ملے تو کریں گے لیکن پاکستان آخری فکرہ ہماری اپوزیشن اور ان کی اپوزیشن کو دیکھئے ان کی جو اکیس پارٹیاں ملی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آرمی کو پلٹسائز نہ کرو کس چکر میں گسیٹ رہے ہیں انہیں بلکل صحیح اپوزیشن نے بہت کنکیت کی ہے مودی حکومت کے پر ہمارے یہاں پر تمام اپوزیشن حتیٰ کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اس قدر انہوں نے اچھی ایک دو جو گفتگو پشلی جو لاسٹی انہوں نے وہ تو سگیسٹی میں سمجھتا ہوں مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ انتہائی ذمہ دارانہ اور انتہائی سگیسٹی والی سمجھداری سے وہ ہم نے سارا پڑی خوشائن باتیں جو آپ نے کی ہے کہ ایک پیچ پہ ہم نظر آ رہے ہیں اور ایک قوم کی طرح ایک مچور قوم کی طرح جو ہے وہ اپنا رویہ ہم نے ظاہر کیا اسی کے اوپر مزید گفتگو کریں گے اور اگوامی سطح پر جو سپورٹ پاکستان کو ملنی چاہیے تھی کیا وہ حاصل کرنے میں ہم کامیاب رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے ایک بریک ناظرین مجھے لینا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے پار بریک کے بعد خوش آمدید ہمیں جوئن کیا ہے اس وقت شمشاد احمد خان صاحب نے سابق سیکیٹری خارجہ ہیں سر بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے شمشاد صاحب آج یہ جو جیسٹر پاکستان نے دیا ہے جو بڑا اعلان کیا ہے وزیراعظم پاکستان نے بھارتی ہواباز کو چھوڑنے کا سب سے پہلے تو اس پہ کومنٹ کر دیجئے جو آمن کا پیغام ہے اس کا جواب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا آئے گا کیسا آئے گا بھارت کی طرف سے دیکھئے جہاں تک وزیراعظم کا پیغام ہے تو میرے خیال میں اس سے بہتر اور اس سے بروقت کوئی جیسٹر ہو نہیں سکتا تھا فراہ بیڈی کا اور مصبت رویہ کا اور یہ پہلی دفعہ نہیں انفیکٹ امیان خان صاحب نے اپنی جو پچھلی سکیش تھی اس میں بھی موڈی کو وان کیا تھا کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ جنگوں سے حل نہیں ہونے والا بہتر ہے ڈائلوگ کی طرف لوٹتے ہیں لیکن موڈی نے اس وقت نہیں سنا تو دوسرا جب پیغام دیا تو پھر نہیں سنا اب آج پارلیمنٹ میں پھر دیان دیا ہے انہوں نے کل ان سے فون پر بات کرنے ہی کوشش کی تو مسئلہ جو ہے وہ موڈی کا نہیں موڈی کے مائنڈ سیٹ کا ہے اور وہ مائنڈ سیٹ ایسے نہیں کہ دو چار واپیات کے بعد تبدیل ہو جائے گا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا کلٹن اس پر پردہ اٹھا تھا دو ہزار دو میں جب وہ گجرات کے چیف میسٹر تھے اور انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کا قتل آنمان کروایا تھا دنیا بھر میں ان کا داخلہ بند ہو گیا تھا بلیک رسٹ ہو گیا تھے جس کا فیسٹ ہوتا ہے جس کا فیسٹ ہوتا ہے جب موڈی صاحب کا اپنا فیس ہے ہی کوئی نہیں آپ نے فراخ دلی کہا جس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے بھارت کی طرف سے ایسے کمزوری سمجھا جاتا ہے لیکن سفارتی سطح پر ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں یہ بات کر کے بار بار کیا باور کرا سکیں دنیا کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے بھارت دنیا کے اپنے مفاد ہے دنیا میں کوئی یہ نہیں ہوتا سفارتی سطح پر ملکوں کی جب سوچ بدلنے کا وقت آتا ہے تو کوئی ایسا بطن ابھی تک ایجاد نہیں ہوا کہ بدل دبانے سے آپ امریکہ کی سوچ اپنی سوچ کے مطابق لیا ہیں یا سعودی عرب کی سوچ بلکل اپنی سوچ کے مطابق لیا ہیں تو ایسی کوئی تکنیکل چیز آج تک پیدا نہیں ہوئی ہے ہر ملک اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کرتا ہے پولیسیاں بناتا ہے اور انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کی ایک بہت لمبی طویل تاریخ ہے وہ لوگوں کے دنیا کے ملکوں میں دنیا کے لوگوں کے ذہنوں میں انڈیا کا ایک نام جو کہتے ہیں انگریبڈ ہوتا ہے وہ ہے تو سفارت کاری جو ہوتی ہے وہ اس پر نہیں کہ دوسرے کی آپ نے پولیسی بتنی ہوتی ہے سفارت کاری ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ بہتر پرجیکٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ کا چہرہ اس وقت پرجیکٹ کرنا ہوتا ہے جب واقعی آپ کا چہرہ ساف ستھرا ہو ابھی ساف ستھرا ہے ہمارا چہرہ اس میں دنیا کو کسی کو شک نہیں ہے کہ ورنہ امریکہ ہم سے مدد نہ مانگتا کہ افغانستان میں میری مدد کرو میں نے وہاں سے نکلنا ہے تو ہم تو امریکہ کو افغانستان سے نکلنے میں مدد دے رہے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح آج سے ستھرا فیال پہلے دو میں دو کا مطلب کی کیا ہو گیا دوزار دو میں نو گیارہ کے بعد بلکل ایک آئیڈنٹیکل سیچویشن پیدا ہو گئی تھی اس وقت بھی انڈیا نے نو گیارہ میں جو گلوبل اینٹی ٹیرر سینٹیمنٹ پیدا ہوا نو گیارہ کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیا تھا یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے اب پاکستان کو اتنا پریشر میں لانا ہے ایک کونے میں بند کر کے اتنا پیٹنا ہے اس کو ٹیررزم کے حوالے سے کہ اس کے موں سے کشمیر کا لفظ ختم ہو جائے تو اسی وقت اس نے یکے بعد دیگرے دو واقعات انجنئر کروایا ایک سری نگر کی اسیمبلی پر اٹیک کروایا اور دوسرا پھر انڈین پارلیمنٹ اور دونوں کا الزام پاکستان پہ دیا اور یہ کہا گیا کہ جی یہ تو بہت پاکستان ٹیررزم بہت دنیا میں ٹیررزم کرنے والا ملک ہے تو وہ ساری فوج ہماری سردہ دنیا ہے وہ تو جب خطرہ پیدا ہوا ایک ڈیوکلئر کانفلکٹ کا اس خطے میں تو پھر بڑی طاقتیں انوالزی یعنی کامیابی جو ہے وہ کبھی بھارت کو اپنے اس طرح کے حد کرنوں سے ہوئی نہیں یہ پلواما کا واقعہ ابھی گلے پڑ گیا ہے اسی طریقے سے بلکہ کشمیر کوز اور بہتر طریقے سے اجاگر ہو گیا ہے بہت شکریہ شاہد ہے مکان صاحب آپ کے وقت کے لیے اس سے پہلے کہ برگیری صاحب میں آپ سے پوچھوں کہ اگر اب ریاکشن ہم بھارت کا دیکھتے ہیں اور پھر کوئی نیگیٹیو ریاکشن آتا ہے تو پھر ہم ہمارا جو طرز حمل ہے وہ کیا ہوگا اس سے پہلے پروفیسر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو سپورٹ ہمیں ملنی چاہیے تھی ان سارے واقعات کے بعد وہ ہمیں ملی ہے ہم اس میں کامیاب رہے ہیں سفارتی سطح پر دیکھیں پہلی جو کامیابی کہہ لیں وہ ایسی ایک ارگنیزیشن ہے اسلامی ممالک کی جس میں چھپن سے زیادہ اسلامی ممالک اس کے میمبر ہیں آپ جو میں جلد بازی کی جو بات کر رہا تھا اس کی ایک مثال یہ اور لے لیں وہ ایک فورم ہے جہاں انہوں نے ایک گیس کے طور پہ انڈین جو فورن منسٹر ہیں شوشمہ سراج ان کو بھی دعوت دی اب یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ ہم اس میں جذباتی فیصلہ کرتے ہیں اور ہم کہتے کہ ہم وہ وہ اٹینڈنی کریں گے وہاں دیکھیں ہمارے زیادہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ سارے دوست ممالک بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس پہ کسی حد تک احتجاج تو کیا ہے پاکستان نے آپ اپنا پروٹسک ریکارڈ کرواتے آپ کہتے کہ وہ مبصر کی حیثیت بھی نہیں ہے ان کی وہ میمبر بھی نہیں ہے یہ ساری باتیں آپ کرتے لیکن اس فورم کو آپ جانے تو نہ دیتے جہاں اپنا موقف بیان کر سکتے تھے وہ کوئی ایسا فورم نہیں جہاں پہ دوسرے لوگ کوئی اینیمی یا کوئی اور ممالک بھی آپ بھی کے دوست ممالک ہیں اب اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کو ری تنگ کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا چاہ دوسرا دیکھیں توجہ دلانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ جیسے ایک دہاد میں مثال دی جاتی ہے کہ کسی نے اپنے گھر کو اپنی انگوٹھی دکھانی تھی تو گھر کو آگ لگائی اور پھر ونگلی سے کہ دیکھیں جی وہ گھر نقصان کرنے کے بعد نہیں آپ تو جو اور اٹیکس لے سکتے باقی کی دنیا متوجہ ہوگی یہ فلیش پوائنٹ ہے ریجن ہمارا یہاں چار ایٹمی طاقتیں ہیں اس ریجن میں رشیا ہے انڈیا ہے پاکستان ہے چائنہ ہے اور نارڈ کوریا کو شامل کرنے تو پانچ ہیں یہاں کوئی چیز فلیر اپ ہوگی تو پوری دنیا متوجہ ہوگی اس طرف لیکن ہمیں چاہیے مدد سفارتی ہمیں وہ دباؤ جو ہے جیسے ابھی جو ہمارے فورمس سیکٹری شمشاد احمد خان کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے نائن لیون کے بعد ہمیں جس انداز سے کہ ٹیرریزم کے حوالے سے ہمیں ڈیفنسیو کیا یہاں بھی اس کا یہی موقع ہے کہ اس نے جو بات کی شروع میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جی اتنے دہشگرد مار دیئے یہ ہارٹ پرسوٹ کی پالسی اب ہمیں اس کے اس اقدام کو اس انداز سے نہیں لینا کہ کل ہمیں کو یہ کہے کہ یہ اب ان کو پروٹیکٹ کرنے پہ بھی آ گئے ہیں یا یہ میبی شاید اس معاملے میں اس کو اتنا اسکلیٹ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کرے گا یہ میں آپ کو بتاؤں جب آپ جائیں گے نیشنل سکورٹی کانسل میں یا کسی اور ادارے میں انٹرنیشنل لابنگ ظاہر ہے ہمیں میسیج یہی دینا ہے جو ہمارے دوست ممالک ہیں اور دوست ممالک ہیں کہ دیکھیں یہ کشمیر ایک انسانی علمیہ ہے اور اس کو ایک انسانی علمیہ کے طور پر دیکھیں اور وہ جو ٹرررزم یا جو باقی معاملات تھے اس سے ہٹ کے پھر بیانات آپ دیکھیں بڑے ذمہ دارانہ بیانات دینے چاہیے دونوں طرف سے دونوں طرف سے غیر ذمہ داری والی باتیں دونوں ایٹمی ملک ہیں کبھی کسی علاقے کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں کبھی یہ جملہ بولتے ہیں کہ یہ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی نہیں تو کیا کرتے پروفیسر صاحب ہمارے عام بھی تو ایموشنل ایلیمنٹس ہیں اور ویسے بھی جس طرح کا وہ دعویٰ کر رہا تھا بھارت اس کا جواب دینا اس کو شٹ اپ کال دینا یہ تو کم از کم ایک دفعہ تو بنتا تھا اور وہ ہی ہم نے کیا اور ہم نے تو بلکہ جانی نقصان اس میں کسی قسم کا کوشش کی چلیں دوسروں کی مثال لیں ابھی ڈانلڈ ٹرم جن کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا ہے دنیا میں انہوں نے جب یہ کہا کہ نورتھ کوریا کو ہم وہ فائر این فیوری جس کی کبھی ہمینیٹی نے مثال نہیں دیکھی ہوگی یونوں میں کھڑے ہوکے انہوں نے تریٹ کیا کہ وی ویل کمپلیٹی ڈیسٹروائی نورتھ کوریا آج وہی سپر پاور جو ہے وہ کل ہوائی میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں ویتنام میں ان سے باتشیت کرنے کے لیے کوئی کمپیرزن بھی نہیں ہے دونوں کا ایٹمی طاقتوں کا دیکھیں ایٹمی ملک بیٹھتے ہیں ایک ساتھ اور باتشیت کے ذریعے معاملہ کرتے ہیں یہ جو ریٹیلیشن اچھا پھر ہمیں یہ بھی پوچھنا دیکھنا ہے کہ انڈیا کے ڈیزائن کیا ہے ہم اس کو صرف الیکشن تک لے رہے ہیں کہ جی مودی نے کوئی الیکشن جیتنا ہے صرف ہو سکتا ہے وہ ہمیں انگیج رکھنا چاہ رہے ہوں یا وہ دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ ہم قصد تک آگے جاتے ہیں اگر ریٹیلیشن کی پالیسی ہے تو جتنے وہ کرائیں گے اتنے ہم کرائیں گے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک کے طور پہ ایک ذمہ دار ایٹمی ملک کے طور پہ اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی بنائے وہ صرف انڈیا سینٹرک نہ ہو اور ری ایکٹیو نہ ہو وہ ٹھیک ہے مجھے ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد نازل سائیں گے تو ہم بات کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ بھارت جو ہے وہ کوئی نیگٹیو دوبارہ سے اس کا کوئی ایکٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو پھر یہ بات کہاں تک جائے گی اور کس طرح کے حالات کا سامنا جو ہے وہ اس طرح کرنا پڑ سکتا ہے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید پرگیجر صاحب اگر ابھی بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بھارت کا جنگی جنون ہے یا مودی سرکار کا جنگی جنون ہے وہ کسی حد تک کم ہوگا اب اس اقدام کے بعد اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ معاملات کس طرف جائیں گے اور یہ کہاں تک جائے گی بات بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو ملٹری ریل میں کبیلٹی ہے بوٹ سائیڈز لٹس اف کبیلٹی لٹس اف کبیلٹی انڈیا کے پاس بہت جہاز ہیں لوس کرنے کے لئے پاکستان کے پاس بھی ہیں پاکستان کے پاس بھی ہیں ابھی جو نظر آ رہا ہے اس وقت جو آپ نے پیس جسٹر کیا ہے اپرینٹی سم ادھر گلوبل پار اور مین چیز میکی اپرینٹی میکی اپرینٹی میکی اپرینٹی آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں اس اے سولجر اس اے ملٹری آنیلیسٹ اس اے جیو پولیٹیشن ای اپرینٹو بکس ساری دنیا کی باتیں ایک طرف آپ کی اپنی یونٹی پاکستان کے لوگوں کی اور پروفیشنلزم اور ملٹری فورس یہ فائنل آٹکم ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ اس لیے نہیں کریں گے they are not sure جب وہ جہاز گرے ہیں ان کے موڈی نے سب سے پہلے آرمی شیف کو بلایا انڈیان آرمی شیف ائرشیف کو نہیں بلایا اس کے تو جہاز گر گئے تھے اس کو بلایا ہے کہ can you launch a delayed belated cold start or do something else or of course you went into this so they are considering those options پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے it is not only related to انڈیا's elections I agree جو بات ہوئی یہ بالکل یہ خالی کہ انڈیا کے election سے link نہیں ہے that is one political factor انڈیا کی political dynamics میں نے پہلے بھی کہا تھا بھی بھی کہتا ہوں کمزور کرنا ہے whatever کرنا ہے اب اس کی پرولم ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش بھٹان جا نیپال لائن میں آتا نہیں پاکستان میں ریزیلینس ہے جنیٹی ہے سٹرنگ ہے کیویبیلٹی ہے and بہادری ہے of facing as you've just seen this is the problem they don't know what to do about it and I'm not counting the nuclear factor by them میں تو صرف کنویشنل بات کر رہا ہوں وہ بھی نا یہ جو جہاز گرہ ہے کسی نے نیوکلیر ویپن تو نہیں استعمال کیا you have the capability اور یہ misunderstanding ہے میں ساری عمر یہی کام کرتا رہا ہوں مطلبہ ملٹری کے اندر بھی اور خالی ملٹری پروفیشنل کے لابہ پڑھتا بھی رہا ہوں گلوبل لیول پہ جاتا رہا ہوں یہ پاکستان کے پاس defensive capability پاکستان کو دفاع کرنے کی بھرپور سلائیت ہے so if they do we will also do we will do and it can escalate which it should not because that is totally self-destructed mad کہتے mutually assured destruction so it should not نہ ہمارا انٹرسٹ ہے نہ ان کا ہے اور نہ کسی کا دنیا میں ہے کہ ایک out of control escalation ہو جائے which goes beyond control national policy کی آتات کر رہے تھے اب میں آ رہا ہوں اصل چیز جو ہے جو ہماری کمزوری ہے ہماری مطلب پاکستان کی اور یہ اس گورمنٹس لنک نہیں ہے مشرف کے زمانے سے پہلے کی کمزوری آ رہی ہے we need to have a clear concise policy called the India policy and also a Kashmir policy دیکھیں انڈیا کے مطلق جو confusion رہتی ہے اب تو پہلے یہ تھا کچھ عرصہ پہلے دشمن کون ہے جی پتہ نہیں کون دشمن ہے شاید دہشتگرد ہیں by the way فانستان کی جنگ وائنڈ اپ اور یہ thanks to Trump and the افہار مجاہدین because of these two factors جنگ ختم ہو رہی ہو جائے گی and also Russia, Iran China, Pakistan and many other countries ٹھیک ہے تو وہ جنگ ختم ہو جائے گی terrorism یا پاکستان کو جو ہاں سے ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا تو پھر دشمن کو آنا بتائیں یہ آپ نے سب کو جو بنایا یا کر رہے ہیں who's your enemy your enemy is India اور یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو enemy رکھنا چاہتے ہیں it's not that we are interested in that اس کے grand designs ہیں آپ کو point بڑا important ہے جو مجھے سمجھ میں بلکل صحیح آپ دیکھنے انڈیا کو ایک وان منٹ ٹھیک ہے نہیں مجھے آگے بھی بڑھنا ہے پھلیٹی سمجھ گلوبلی اس کو بزا کر سکے نہیں بنا سکے اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم independent policy بنائیں کبھی ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کبھی ہم اپنے کچھ اور region میں دیکھتے ہیں معاملات اب ہم نے تھوڑا change کیا کہ ہم west پر rely نہیں کریں گے اور ہم نے تھوڑا avenues اور تلاش کرنے شروع کیے کہ شاید ہم ریشیا کے پاس جائیں یا جو سی پیک ہے اس کے through one belt one road چین اپ کو انگیج کر کے شاید ہم وہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں یا کہ گھوم پھر کے پھر وہیں آ جاتے ہیں اور معاملہ پر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید جو ہماری امریکہ سے ناراضگی تھی وہ شاید temporarily تھی بالکل برگیڈی صاحب بھی صحیح فرما رہے ہیں کہ جب تک ایک clear mind کے ساتھ مثلا میں چھوڑی سے مثال دوں آپ کو ایک اور میں نے عمران خان کو پانچے مرتبہ یہ کہتے سنائے کہ دو ایٹمی ملکوں میں جنگ جو ہے وہ خودکشی ہوتی ہے اور یہ دونوں ملک جو ہے نہیں سو سکتے جنگ کے بارے میں مجھے دنیا کے کسی ایٹمی ملک کے لیڈر کا یہ بیان سنا دیں عموماً بیان یہ ہوتا ہے کہ everything is on the table جب آپ rule out کرتے ہیں ایک بات کو تو پھر آپ دوبارہ جا کیسے سکتے ہیں اس بات کی طرف لیکن وہ دوسرا فریق اگر آئی نہیں رہا ہے مطلب مذاقرات کی ٹیبل پہ تو پھر ظاہر ہے میری گزارش یہ ہے اس کو لانے کے لیے آپ یہ تو زولہ کے دور سے ہم نے ان کو پہلے کہا کہ جی فرسٹ اٹیک نہ کرنے کا معاہدہ یہ ہم confusion یہ بہت اسے سے ہمارے ہاں اس confusion کو اب دور ہونا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر انڈیا کو بھی ہم کسی بات پر لاؤ سکتے ہیں نا وہ بھی اسی طرح سے لاؤ سکتے ہیں آپ اس سے پیسے مانگ رہے ہیں کئی دوسر ملکوں میں جا رہے ہیں آپ کی جو economic stability ہے آپ کی جو political stability ہے یہ جو internal ہے اگر وہ انشور نہیں کریں گے تو یہ دکھاوئی کی جو نا اس کے اوپر کام ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ اس کے پر توجہ دی جائیں چاہیے ہمارے تھا کشمیر کاؤز جس کو بار بار بھارت دبانے کی کوشش کرتا ہے اور شاید پلمامہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی لیکن اتنا ہی اجاگر ہو جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ موقع ہے جس میں ہم کشمیر کاؤز کو مزید اجاگر کر سکتے ہیں یہ دنیا کے سامنے لاسکتے ہیں یہ درست ہے بات یہ مسئلہ ایک تو سامنے آ بھی رہا ہے اس سے آگے بڑھے گا اب یہ انشاءاللہ اب میں اس میں دو باتیں کچھ ایڈ کر دوں جی جیسے ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی انڈیا پالیسی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ہماری ایک انڈیا پالیسی ہے اور یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور اس میں یہ درست ہے کہ یہ کوئی جامد فوسلائزڈ پالیسی نہیں ہے کشمیر کے حوالے سے بھی ہماری ایک پالیسی ہے اور اس میں یہ درست ہے کہ ہم حالات کے مطابق اس میں ایک تبدیلی ہم کرتے ہیں جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل حالات کے مطابق ہم اس میں انجسمنٹ کرتے ہیں مثلا مثال کے طور پر ایک زمانے میں یہ نارہ لگتا تھا کشمیر بنے گا پاکستان اب ہم یہ بات نہیں کرتے اب ہم یون ریزلوشن کی بات کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں جو ویلی کے لوگ کہہ رہے ہیں حق کے خود اراد ان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہیں ہاں وہ کہتے ہیں پلیبیس سائیڈ جو ان کا حق ہے ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اور وہ انٹرنیشنل فورم پر وعدہ ہوا ہے یو انو نے وعدہ کیا ہوا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اسی طرح اور بہت سی مثالیں ہیں لیکن مختصر آگے چلتا ہوں نیو کلیر یہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکیاں جو ہوتی ہیں نا کہ ہمارے پاس نیو کلیر بوم ہے یہ میرا خیال ہے شاید پہلے زمانے میں تو ہر طرح کی سٹیٹمنٹ لیدتے تھے خان صاحب اس وقت اب یہ لفظ بھی کوئی نہیں بولتا یہ آمکہ نا گفتو ہے یہ تو نام لے بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار طریقے سے ہم اس مسئلے کو ہینڈل کر رہے ہیں اور یہ کبھی بھی مجھے تو سٹیٹ سچی بات میں کر رہا ہوں اتنی ذمہ داری کا مدارہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے اس وقت جو ہم نیو کلیر کا ان بھی نہیں بولا کسی نے نہ ملیٹری لیڈرشپ نہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ اس کا ایک پہلو میں صرف آخری بات اشارہ کر دوں یہ جو جنگ کا تصور ہے نا انڈیا وار مانگرنگ کر رہا ہے انڈیا حملہ کرنا چاہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں یہ ایک تاثر جیسے بنایا جاتا ہے وہاں پر میڈیا پر وہ اس کی انٹرنل جیسے انہوں نے میرے ساتھی نے کہا بڑی اچھی بات کی یہ داخلی پولیسی ہے جو تعین کرتی ہے آپ کی فارن پولیسی کا تو ان کی داخلی ایک خاص حالات ہیں مودی صاحب نے گورنمنٹ کی ہے وہ گورنمنٹ جس طرح کی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ان کو توقع نہیں آگے آپ نے یہ ریزلٹس دیکھے ہی ہیں پانچ سٹیٹس میں الیکشن ہوئے ہیں اور کاؤ بیلٹ میں الیکشن ہوئے ہیں بی جے پی کی دورانما نے خود کہہ دیا نا انہوں نے کہا لوگ سبا کی بائیس سے اٹھائیس ہو جائیں گی تو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ان کے پیش نظر ہے وہ تو چاہتے تھے ہلکی سے ایک شرارت کر کے اور ملک میں خوب شور مچایا جائے اور اس سے ہم سمجھیں کہ یہ ہندوتوا کی فتح ہو گئی ہے وہ ہوا نہیں انہیں کسی اور مشکل میں پڑ گئے ہیں وار فل فلیجڈ انڈیا تصور بھی نہیں کر سکتا یہ چیز پاکستان تو خیر زبان حال کہہ رہا ہے ہم خود زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اور ہر طرح سے بتا رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں وہ بھی جنگ نہیں چاہ سکتے وہ کیسے جنگ چاہ سکتے ہیں وہ انڈیا کی ایکانومی دیکھئے وہ کارپوریٹ کلچر ہے وہاں پر وہاں اربوں ڈالر کی انویسمنٹ وہ سات پرسنٹ کا گروت ریٹ ان کی جی ڈی پی وہ پہلے پانچ ملکوں میں آتے ہیں وہ پرچس پاور جو پیرٹی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے تیسرا ملک ہے وہ اپنی طرف سے ٹیک آف کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں پڑھ کر جنگ میں تو جو بھی ماضی دیکھیں تو جس طرح کی سیاست اس نے کی ہے گجرات کا واقعہ آپ دیکھ لیں لاشتوں کی جو سیاست ہے بڑے چالاک لوگ ہیں دیکھیں وہ نہیں وہ اپنے انٹرنل جو بھی تھا لیکن یہ ہے کہ وہ دو ملکوں کی لڑائی میں دونوں ملک ہار جاتے ہیں یہ خطہ جو ہے آپ کی انویسمنٹس آ رہی ہیں پچھلے سال مثلا انڈیا میں 40 بلین ڈالر کی انویسمنٹ تھی ابھی کراون پرنس پھر وہاں پہ 40 بلین کی بات کر کے گئے ہمارا بھی یہی معاملہ ہے یہاں 60 بلین ڈالر لگاوا ہے چائنا کا پھر ہمارے 20 بلین وہ کہہ کے گئے یہ علاقہ خطہ جو ہے یہ جنگ کا متعمل نہیں ہو سکتا دونوں فریقہ ان کو پتا ہے یہ ہوگا بھی نہیں ہاں یہ شرارت چھیڑ خانی اس کا اندیشہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے بلکل ٹھیک پروفیسور صاحب امریکی تجزہ نگال ہے روبرٹ فریسک جنہوں نے اس صورتحال کو بھارتی جو رویہ ہے اس کو اسرائیلی رویہ کے ساتھ جوڑا ہے انہوں نے یہ کہا کہ بھارت اپنے آپ کو اسرائیل کی طرح طاقتور سمجھتا ہے اور پاکستان کو خدا نگال سے فلسطین سمجھتا ہے تو یہ جو سوچ ہے یہ کتنی بیوقوفانہ اور کتنی خطناک ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے غلط انیلیسس کیا ہے ہماری اور اسرائیل اور پلسطین کی دیکھیں پلسطین کے پاس تو وہ قوت نہیں ہے کہ اس طرح سے وہ جواب دے سکے انڈیا کو فیسلیٹیشن تو اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے کہ جو بھی پیلوڈ گرا ہے یہاں پر پاکستان میں وہ بھی اسرائیلی صافتہ تھا پھر وہ ویپنز بھی دے رہا ہے اور پھر وہ طریقے کار جو اسرائیل کا ہے وہی بھارت کا ہمیں اسی طریقے سے نظر آتی میرا خیال ہے کہ کشمیر میں فلسطین میں بلکل یہ پیلل نہیں بنتے پاکستان کو اس انداز سے نہیں کیا جا سکتا یہ جو ہارٹ پرسوٹ کی بات ہوتی تھی مجھے تھوڑا سا ڈر یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں کچھ کمزورییں دکھائی ہیں مثلا پاکستان کی ائر سپیس تھاؤزنس ٹائمز جو ہے وائلیٹ ہوئی سات سو سے زیادہ تو ڈر اٹیکس ہوئے افغان وار میں یہی کام افغان ملٹری نے کیا اور جب ریشیا وہاں پہ تھا سوویچ یونین تھا اچھا یہ ایک ضرور ہے کہ انڈیا ہمارے مسل ضرور ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اور کیا ریسپونڈ کریں گے لیکن انڈیا اس پالسی کو کٹینیو نہیں رکھ سکتا پاکستان نہ تو فلسطین ہے نہ عراق ہے نہ سیریا ہے پاکستان ایک مضبوط ملک ہے ایک ایٹمی ملک ہے ایک ذمہ دار ملک ہے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ہے ٹیمپوریلی ہے یہ فیس اور بالاخر آپ دیکھیں گے کہ دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پہ آنا ہوگا یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں لاکے یا جو کچھ ڈرونز کے ذریعے امریکہ کے ساتھ ہمارا معاملہ اور تھا ہم وار اون ٹیرر میں علائے تھے دونوں ملک انڈیا کو ہمیں ایک اور طرح کنسیڈر کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں نا کہ بار بار ایبٹ آباد آپریشن کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں اس کو حالانکہ کوئی اس کا کمپیرزن نہیں ہے مجھے نہیں لگ رہا دونوں میں کپیرل ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فیوچر میں اس کا امکان نہیں ہے کہ انڈیا اس کو ایز اے وار ٹیکٹک کے طور پر ایز ای پالسی کے ایک لمبے عرصے کے لیے لگ سکے گا وہ پاکستان کو دیکھیں میں کہہ رہا ہوں ٹرائپ ضرور کرنا چاہتا ہے بلکہ صحیح فرمارے تھے میرے اونربل دوست جو ہیں کہ اس خطے میں چونکہ پاکستان بھی اب جو اکنومک کرنچ میں ہے نا اس سے تب ہی نکل سکتا ہے جب ہم یہ تاثر دیں گے یہاں پیس ہے انڈیا یہ نہیں چاہتا انڈیا یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ یہاں پاکستان جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جنگ کے حوالے سے اور ٹررزم کے حوالے سے ہمیں اس ٹرائپ میں نہیں آنا ہمیں وہی فوکس سکنا ہے ٹائم جو کے ختم ہو رہا ہے بریگیڈیا صاحب لاسٹ کارمنٹ صاحب کے خاص طور پر جو جسٹر ہم نے دیا ہے یونیٹی کا پاکستان کی حکومت پاکستان کی فوج سب ایک ساتھ ہیں یہ کتنا ایمپورٹنٹ اور کتنا اہم پیغام دنیا کے لیے اور خاص طور پر بھارت کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ پیغام ہے پاکستان کے اکیس کروڑ لوگ جو ریڈیا پاکستان کے دفاع کے لیے it is more important than everything else آرمی بھی ہے نیوکس بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے اصل لوگ ہیں پاکستان کے اکیس کروڑ and they will defend پاکستان under all circumstances اور اگر لڑائی ہوگی تو پاکستان will win انشاءاللہ بہت شکریہ بریگیڈر نادر میر صاحب آپ کا شبیر احمد خان صاحب آپ کا اور حماد خیز نوی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مشل بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ